اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل آلیہ آیتم من ربی کیوں نہیں اتاری گئی اوپر اس کے نشانے اس کے رب کی طرف سے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهِ يُظِلُّ مَنْ يَشَاءُ بے شک اللہ تعالی بہکاتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ عَنَابُ اور را دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ وہ لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہیں دل ان کے بِذِكْرِ اللَّهِ 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 کی یاد سے خبردار اللہ تعالی کی یاد سے مطمئن ہیں دل الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالُوِ ایمان لائے اور عمل کی اچھے طوبہ لہم طوبہ لہم مبارک ہو یا خوشحالی ہو واسطے ان کے وحسن و معام اور اچھا ہے ٹھکانا اللہ تعالی نے انبیاء علم صلی اللہ التسلیمات کو بطور دلیلِ نبوت موجزات عطا فرمائے موجزہ اللہ رب العزت کا فعل ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے ہاتھ صرف اللہ کے پیغمبر کا ہے اللہ تعالی جب چاہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ صادر فرما دیں انبیاء علم صلی اللہ التسلیمات سے لوگوں نے فرمیشے کی ہیں ہماری فرمیش کے مطابق آپ موجزہ دکھلائیں ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے فرمیش کی انہوں نے کہا ہماری منشاہ کے مطابق آپ فلان فلان چیز دکھلا دیں ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان سے کہہ دیں ان اللہ یظل من یشاء اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلِهِ مَنْ عَنَابِ اور ہدایت اپنی طرف اسے دیتا ہے جس نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا معلوم ہوا ہدایت مقدر والے کو ملتی ہے جس میں ہدایت کی طلب موجود ہو جو ہدایت کا طالب نہیں وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے چونکہ محض مختار ہے محض مجبور ہے انسان جس طرف چلتا ہے اللہ تعالی اس طرف اسے چلا دیتے ہیں فَلَمَّا ذَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جو ٹیڑے ہوگے اللہ تعالی انکار ٹیڑا کر دیا اور جو ہدایتی آفتہ ہیں یقیناً ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور رب تعالی کی طرف سے بشارت ہے کہ بولو جو ایمان لائے وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ان کے دل اللہ تعالی کی یاد سے مطمئن ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ فرمای خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اللہ رب العزت کی یاد اللہ تعالی کی ذکر سے ہے اللہ کا ذکر بہترین اللہ تبارک و تعالی کا بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اسی طرح دروشریف یہ بھی اللہ تعالی کا ذکر ہے تیسرا کلمہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے استغفار یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے لفظ تبارک اللہ دی سے اللہ تعالی کو یاد کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور ایمانِ مفصل یا ایمانِ مجمل یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اللہ تعالی کے ذکر کی بہت سری اقسام ہیں سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ اللہ تعالی کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کا ذکر ہے کلمہ طیبہ اللہ تعالی کا ذکر ہے لفظ اللہ اس میں ذات کا تذکرہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے فرما خبردار اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے جو آدمی چاہتا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں گویا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین اور آلہ طریقہ ہے آلہ درجہ ہے ایک مسلمان کے لیے یومی قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے ایک پارہ دو پارے تین پارے بہت سارے اللہ والے ہیں پانچ پارے دس پارے کا احتمام کرتے ہیں تیس کا احتمام کر دیتے ہیں گویا یومی قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں پندرہ پارے کا احتمام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کو قبولیت مل جائے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَوَلُوا جَ اِمَانَ اللَّهُ رَ عَمَلْكِ اَچْتُوبَا لَهُمْ فرمایا مبارک ہو واسطے ان کے خوشحالی ہو ان کے لیے وَحُسْنُ مَعَابُ اور اچھا ہے ٹھیکانا وَحُسْنُ مَعَابُ اور اچھا ہے ٹھیکانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بدل اسلام غریبا بدل اسلام غریبا وَسَعُودُ إِلَى الْغُرَبَا اسلام کی ابتداء غریبوں میں ہوئی غریب لوگوں نے اسلام کی حمایت زیادہ کی اسلام لوٹے گا اور رہے گا بھی غریبوں میں فرمایا فَطُوبَ عَلِ الْغُرَبَا اے غریبوں میری طرف سے تمہیں مبارک باد ہو امیروں میں بہت کم لوگ ہیں جو دین کے قریب ہیں ہزاروں میں ایک آت زیادہ غریبا کے اندر دین کے قریب ہیں تو فرمایا جب اسلام آیا تو غریبا نے یہ بیڑا اٹھایا اور قیامت کے قریب بھی غریبا ہی اس کے حامل ہوں گے غریبا ہی میں اسلام ہوگا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان اللہ جنہوں نے اچھے عمال کیے تُوبَ عَلَهُمْ خوشحالی ہو ان کے لیے تُوبَ عَلَهُمْ مبارک ہو ان کے لیے وَحُسْنُ وَعَابُ اور اچھا ہے ٹھکانا ایمان اور عامالِ صالحہ کی دولت جسے مل گئی اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود مبارک بات دے رہے ہیں اللہ اسے مبارک کہہ رہے ہیں حضور اسے مبارک بات دے رہے ہیں ایمان کے سمرات میں عامالِ صالحہ نماز، روزہ، حج، زکاة یہ عامال ہیں گویا ان کی توفیق اللہ تعالیٰ جس کو دے دیں اور جو صحیح معنی میں نماز کا احتمام کرنا شروع کر دیں رمضان کا مہینہ ہے رمضان مبارک کے روزے رکھے صحابِ نصاب ہے زکاة ادا کرے صحابِ استطاعت ہے تو حج کا سفر کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ مبارک تُوبَ عَلَهُمْ فرمائے مبارک ہو ان کے لیے خوشحالی ہو ان کے لیے بے حسن وعاب اور اچھا ہے ٹھکانہ ایمان والوں کا جنت اچھا ٹھکانہ ہے نا ہور و غلمان، ہور و قصور اللہ تعالیٰ کی رضا کا فرشتوں کا سلام جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام رب العزت کا دیدار خود رب العزت کا سلام بھئی اس سے اچھا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک قبول کرنے کا موقع تا فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّ کیا اُنہا اتاری گئی اوپر اس کے نشانی اس کے رب کی طرف سے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ بے شک اللہ تعالیٰ بہکاتا ہے جس کو چاہتا ہے ایمانوا وہ لوگ ایمان لائے وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ اور مطمئن ہے دلوں کے بھی ذکر اللہ اللہ دلہ کی یاد سے علا خبردار بھی ذکر اللہ اللہ دلہ کی یاد سے تَطْمَئِنُ القُلُوبُ دلوں کو اتمنان ملتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ ایمان لائے وَعْمِنُ الصَّالِحَاتُ اور عمل کی اچھے طوبہ لہم خوشحالی حواض سُن کے وَحُسْنُ وَعَاب اور اچھا ہے ڈھکانا